بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر مدینہ شریف سے رمضان اسپیشل میں حدیث مبارک آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے لہٰذا روزہر کو چاہیے کہ وہ نہ تو گالی گلوچ کرے اور نہ ہی جاہلو جیسا کام کرے اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے یا جھگڑا کرے یا لڑے تو دو بار کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزہر کے موہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسطوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہر اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لئے چھوڑتا ہے لہذا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے روزہر کے موہ کی بو کسطوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اور شہید کے خون کی بو کو مشک قرار دیا گیا ہے حالانکہ شہید اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہی کہ روزہ اسلام کا رکن ہے اور فرضہ انہیں جبکہ جہاد فرضہ کفایہ ہے انگلی حدیث مبارک آپ کے سامنے پیشیں حضرت صاحل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن آواز دی جائے گی روزدار کہاں ہیں روزدار کہاں ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کے سوا اور اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور ریان کا معنی سیرہ بھی ہے چونکہ روزدار دنیا میں اللہ کے لئے بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے اس لئے انہیں بڑے اجاز یعنی انعامات اور اہترام کے ساتھ اس سیرہ بھی دروازے سے گزارا جائے گا اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروف یعنی شربت پیش کیا جائے گا کہ انہیں پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی موزز بہنوں اور بھائیوں آج کل یوٹیوب پر اور ادھر ادھر اطراف میں عزیز و اقارب میں دوست احباب میں کافی ٹائم سے ایک چلن چل رہا یہ کھانے سے روزے میں بھوک نہیں لگے گی یہ کھانے سے روزے میں پیاس نہیں لگے گی پیاس کی شدت سے آپ سیراب رہیں گے یہ سیری کے وقت کھائیے یہ نہ کھائیے میری آپ سے ایک التجا ہے ایک عرض ہے اور ایک سوال بھی ہے کہ جب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا ہی نہیں ہے تو روزہ کیوں رکھنا ہے روزے کے معنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بھر بھر پیٹ کھانا کھالیں اور شام تک افتار تک آپ کو بھوک نہ لگے کیا ایسے روزے قابل خبول ہوں گے جن میں تکلیف سہن کرنا یا تکلیف برداشت کرنا یا تکلیف برداشت کر کے اپنے کردار کو نکھانے کی بجائے شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈنے سے ہمیں آسانی مل جائے ہمارا توقع اللہ پر ہونا چاہیے دہی یا الائچی پر یا خجور پر نہیں جس کے لئے روزہ رکھا ہے وہ قوت برداشت بھی دے گا اور اگر تکلیف بڑے بھی تو یہ ہمارے لئے خوش خسمتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ صبر کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا روزے میں خوشو خضو آئے گا عبادت میں خوشو خضو آئے گا دل کا تذکیہ ہوگا روح کو فرحت ملے گی تو برائے کرم اس طرح کے نسخے پھیلا کر قوم کے لوگوں میں مکاری پھیلانا کا کام نہ کریں روزے کو اپنی اصل میں ہی رہنے دیں جزاک اللہ خیر علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے ہمارے چینل پر ایک اور سلسلہ شروع ہوا رمضان سے جس میں ہم یحسر اللہ قرآن سے شروع سے قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں ان بھائی بہنوں سے درخواست تھے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ برائے مہربانی ہمارے چینل پر وزیٹ کریں اور قرآن پڑھنا سکھیں جسے ہم نے ہندی اور اردو دونوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت آسان طریقے سے سمجھایا مفتیہ اکرام پڑھا رہے ہیں قرآن مجید آپ ضرور ہمارے چینل پر وزیٹ کیجئے اور اپنے اصلاح کیجئے کیونکہ دنیا میں سب سے بہتر کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قرآن سیکھنا اور قرآن سیکھانا ہے جزاک اللہ خیر